السلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھیں میرے یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ وزنس اپ تو دوستو آپ نے اپنے کرپٹو کریئر میں اکثر دیکھا ہوگا کہ پیٹ پروموشن کوئن، فیک کوئن، سکیم کوئن اور زیادہ تر فیوچر ٹریڈنگ میں کرپٹو کے یوزر اپنا سرمایہ برباد کر بیٹھتے ہیں لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ لیجڈ کوئن میں بھی کسی نے اپنا سارا پیسہ برباد کر دیا ہو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آج جی ایمٹی کوئن کے بارے میں ڈسکس کریں گے آگے چل کر کے کہ آپ نے اس میں انٹری کیسے لینی ہے کیسے اس کوئن سے ارنگ کرنی ہے کیونکہ ریسنٹلی ایک پرابلم تھی کہ یہ کوئن مارکٹ میں آ رہا ہے تو ایک پرابلم کوئن مارکٹ میں آ گیا پمپ نہیں ہوا تو ایک پرابلم اور اب کیونکہ کوئن پمپ ہو رہا ہے تو ایک پرابلم تو یہ تینوں پرابلم کا جو مسئلہ ہے اس کی solution اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا مجھے یقین ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ تمام دوستوں کے بہت کام آئے گی اور نہ صرف جی ایم ٹی کوئن کے اوپر میری یہ تمام گفتگو لاغو ہوگی ہر مارکٹ میں کسی بھی قسم کی ڈیجیٹل مارکٹ ہو چاہے وہ گولڈ کی کیوں نہ مارکٹ ہو کومیڈٹی کی کیوں نہ مارکٹ ہو ہر جگہ پر دوستو یہی رول لاغو ہوتا ہے اگر آپ کرپٹو مارکٹ میں یا کسی بھی مارکٹ میں زیادہ دیر تک اپنے سرمایے کو لے کر کے کھڑے رہنا چاہتے ہیں تو آپ کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی اہم ثابت ہوگی اور ساتھ آگے چل کر کے ہم پوری جی ایم ٹی کوئنز کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر بلکل فریش ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی ویڈیو اور اس کا نوٹیفکیشن آپ سے مصنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کو کلک ضرور کر دیجئے گا اور ہمارے سپورٹنگ چینل المکہ ٹیک بائی عثمان حسین کو بھی سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا جس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو جلی سے بڑھتے ہیں جی ایم ٹی کوئن کی مارکٹ ویلیو کی طرف سو بیورز نو وی آر ان در مارکٹ اور بات کر لیتے ہیں پہلے سب سے جی ایم ٹی کوئن کے بارے میں کہ ریسنٹلی جب یہ کوئن مارکٹ میں لانچ ہوا تو لانچنگ کا چام دیکھتے ہوئے تمام دوستوں کی آرزو تھی کہ ہم اس کوئن کے اندر انٹری لے لیں نو ڈاؤٹ دوستو اس کوئن نے مارکٹ میں آ کر کے پہلے تو سب کو جو ہے پریشان کر دیا اس کی پرائز میں تین دن تک اضافہ دیکھنے کو نہیں ملا اور اسی وقت میں نے آپ سے ایک ویڈیو شیئر کی اور اپنی جو انیلسز تھے اور جو اظہار خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کیا کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کوئن ایک سے دو ڈالر تک جا سکتا ہے دوستو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ مجھے یہاں پر آ کر کے دیکھ بھی لیتے ہیں لیکن آپ دیکھ کر بھی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اصل چیز کو فالو نہیں کر پاتے آج مجھے کافی زیادہ میلز بھی محصول ہوئیں اور کوڈینیٹر کے تھو یہ بھی پتا چلا کہ کمنٹ سیکشن میں جی ایم ٹی کو لے کر کہ بہت زیادہ فلو ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ اگاہی دیں سر ایک اور ویڈیو بنائیں تو دوستو اسی وقت میں نے ارادہ کیا کہ باقی سارے کونٹینٹ کو جو ہمارے ریڈی تھے ان کو میں سائیڈ آف کرتا ہوں اور جی ایم ٹی کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تو دوستو زیادہ تر تو یہ چیزیں ہم عام روٹین میں دیکھتے ہیں کہ سکیم کوئنز آپ کو آ کر لوٹ کے چلے گئے لیکوڈ ہو گئے یہ عام سی باتیں ہیں پیٹ پرموشن نے آپ کو ابروات کر دیا اب یہ کیا ہوا کہ جی ایم ٹی کوئن مارکٹ میں آتا ہے لیجٹ کوئن ہے بائنانس پر لسٹ ہوا ہے پمپ بھی کر رہا ہے لیکن سبھی دوست میرے پاس انلیمٹڈ میلز موجود ہیں میں چاہوں تو اس کے اوپر بھی ویڈیو بنا سکتا ہوں لیکن اتنا وقت نہیں ہے دوستو لیکن سبھی کی آواز بن کر میں آج آپ سے یہاں پر ڈسکس کر رہا ہوں کہ ہوا کیا کہ یہ جب پمپ ہونا شروع ہوا پہلے تو پمپ نہیں ہو رہا تھا تین دن ٹھیک ہے اور جب پمپ ہوا تو سترہ سنٹ پہ جاتا ہے تو کئی دوست اس میں انٹری لیتے ہیں انیس پہ جاتا ہے تو انٹری لیتے ہیں اچانک سے یہ پندرہ پہ آتا ہے آپ انٹری واپس لے کر ایکزٹ لیتے ہیں اور کوئن میں سے جب آپ نکلتے ہیں تو آپ اتنی کوئن کیونکہ اس کی ورث بڑھ گئی اور جتنی ورث کہ آپ نے کوئن لیا ہوئے تھے اس کے پیسے کم ہو گئے تو آپ مارکٹ سے باہر آگئے آپ نے پھر انٹری لی پھر مہنگے داموں آپ نے کوئن خریدا اس بار آپ نے ایک تب خریدا جب یہ چوبیس سنٹ پہ جلا گیا پھر آپ نے سوچا کہ اب اس کے پرائز بڑھیں گے وہ چوبیس سے دوبارہ اٹھارہ پہ آیا آپ اٹھارہ سے باہر آگئے اسی طرح کرتے کرتے یہ پچھلے پانچ دن سے بارہ سنٹ روز کا بھر رہا ہے آپ نے انیلسیز نہیں کیے کہ یہ بارہ سنٹ آپ کو ڈیلی کی پروفٹ دے رہا ہے تو دوستو یہاں پر میں سب سے پہلے اپنی آپ سے ایک مثال شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے پرسنلی اس میں صرف ایک بار انٹری لی صرف ایک بار میں اس کو ہنڈر ڈالر کا بائی کر کے بیٹھا ہوں اور آپ اندازہ کر لیں کہ میرا میں نے جب یہ مارکٹ میں آیا ہے تو فورٹین سنٹ سے یہ اوپن ہوا اب ہنڈر ڈالر کے میں نے فورٹین سنٹ سے جو بائی کیے وہ میرے ایکزیکٹلی میرے پورٹ فولیو میں پڑے ہیں ظاہری بات ہے ایک نیو لسٹڈ کوئن تھا میں نے اسے بی این بی کے تھو نہیں گریدا اس کو مطلب لانچ پیٹ کے تھو نہیں گریدا مارکٹ میں اوپن ہوا میں نے بائی کر لیا اور میں نے سائٹ پہ رکھ دیا اور میں نے ویٹ کیا کہ اب یہ جتنے پہ بھی جائے گا جا کر رکے گا اور میں اسے سیل کر کے سیل سے باہر نکل ہوں گا تو دوستو یہ میتھ آپ کو اپنانی پڑے گی نہیں تو آج کئی دوستوں نے بولا ہے میں دو لاکھ رپے کا لوز کر بیٹا ہوں جو سب سے چھوٹا لوز تھا وہ ساڑھے چار لاکھ رپے کا تھا اب یہاں پر آپ دوستو کس کو جا کر غلط کہیں گے کہ کرپٹو کرنسی کوئی فراؤڈ ہے کوئی جھوٹ ہے یہاں پر کئی کہیں گے مجھے کرپٹو نے برباد کر دیا غلط آپ ہیں آپ کے اندر کی پریشانی ہے آپ کا پینک ہو جانا ہے اور اس لیجڈ کوئن کو جو ابھی تک ورک کر رہا ہے جس کے پرائز ہم بڑھتے دیکھ رہے ہیں آج صبح یہ 71-72 سنٹ تک ہائی لگا چکا ہے ابھی بھی یہ ڈاؤن فال کا شکار ہے اس کے اکورڈنگ 77-67 پہ آ چکا ہے دوستو اور میں اگر یہاں پر پینک ہوتا ہوں کہ یار مجھے تو پانچ سنٹ کا نقصان ہو رہا ہے میں نگلتا ہوں مارگٹ سے میں پھر لے لوں گا اسی چکر میں 100 ڈالر رات کو 2 ڈالر رہ جائیں گے تو دوستو سب سے پہلے کرپٹو میں آپ کو اپنی عادت بدلنی پڑے گی کسی بھی کوئن میں سٹیک کرنا سیکھیں اور سب سے آسان حال آپ کو میں بتانے لگا ہوں پمپ کوئن میں آپ نے سٹیک کیسے کرنا ہے کوئی بھی کوئن جب پمپ کر رہا ہو آپ کا دل کر رہا ہو انٹری لینے کو تو آپ نے ایک کام کرنا ہے سپیسیفی خاص کر کے ایسا کوئن جو تو تھا ہی 14 سنٹ کا مارکٹ میں جب آیا کتنے کا 14 سنٹ کا اس سے کم آپ کو دوستو کیا چاہیے 6-0 میں چاہیے تو 6-0 کا کوئن ہوگا تو پھر وہ بائنانس پہ تو آپ کو ملے گا نہیں تو یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ 14 سنٹ یا 10 سنٹ یا 2 سنٹ کا کوئن بھی اگر مارکٹ میں آتا ہے پمپ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا آپ کو ایک سوچ اپنانی بڑھے گی ہو سکتا ہے جس سوچ پہ میں نے ارننگ کی آج تک میں آپ کو وہ آپ تک پہنچا سکوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک 50 ڈالر 50 ڈالر یعنی کہ 8 سے 9000 پیا آپ نے جی ایم ٹی میں مثال دے رہا ہوں کہ چلیں جی ایم ٹی کی بات کر لیتے ہیں آپ نے لے کر کے سائیڈ پہ پھینک دیا اور اسے لوس کنسیڈر کر لیں آپ نے کنسیڈر کر لیا کہ وہ جو میں نے کوئن لے رکھا ہے وہ میرا لوس ہو گیا 50 ڈالر کا جی لوس ہو گیا اور اس کو آپ دیکھیں ہی نا بار بار نہ آپ نے موبائل کو اوپن کریں پورٹ فوریو کو اوپن کریں اور دیکھیں اوہ میرا انت لے چلا گیا آپ کے دل کو کچھ ہوگا آپ پریشان ہوں گی آپ اسے پہلے ہی ٹوٹل لوس کنسیڈر کر لیں چند دنوں بعد جب آپ دیکھیں گے تو وہ لوس آپ کا جسے آپ نے لوس کنسیڈر کر لیا تھا وہ آپ کو پروفٹ دے رہا ہوگا یقین کریں میں نے 100 ڈالر کا جب جی ایم ٹی بائی کیا میں نے اس نیت سے بائی کیا کہ یار یہ پمپ ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو گیا سوڈالر ٹھیک ہے اور آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی بہت ہی کوئی مطلب لینڈلوڈ آدمی ہوں ایسی بات نہیں ہے کرپٹو کے کچھ رول ہیں اسے فالو کرنا پڑتا ہے ورنہ اس فیلڈ کو آپ ابھی چھوڑ دیں کرپٹو کی اگر آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے اگر بلفرض تو آپ کو کسی کو فالو کرنا پڑے گا اگر آپ کسی کو فالو بھی کر لیتے ہیں تو پھر اس طرح فالو کریں کہ کم از کم آپ کو پتا چلے کہ یار وہ بندہ اس کی سوچ مجھے نقصان سے بچا سکتی ہے ویسے تو نقصان سے بچانے والی اللہ تعالی کی ذات ہے لیکن اللہ تعالی کسی بندے کو وسیلہ بھی بناتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی نے بھی پمپ ہوتے کوئن سے ارننگ کرنی ہے تو ذہن میں رکھئے گا کہ چاہے بیس ڈالر کے انٹری لیں لیکن اس بیس ڈالر کو پھر آپ نے پھینک دینا ہے سائیڈ پہ اگر آپ اس بیس ڈالر کو یوٹلائز کرنے بیٹھ گئے تو یقین کریں دونوں صورتوں میں پیسہ ختم ہو رہا ہے ایک بیس ڈالر آپ نے لے کے پھینک دیا وہ ویسے لیکوڈ ہو کے ختم ہو گیا ایک آپ نے بیس ڈالر کا لیا لیا بیچا لیا بیچا لیا بیچا انڈ پہ رہ گئے دونوں صورتوں میں پیسہ ختم ہو رہا ہے ایک صورت میں پیسہ بچ رہا ہے آپ نے بیس ڈالر کا لیا لے کے سائیڈ پہ رکھ دیا اور یہ جو عادت ہے کہ آپ نے دس دس بار پورٹ فولیو اوپن کرنا ہے یہ بے وکوفی ہے دس دس بار آپ مارکٹ کو دیکھیں وہ تو میں بھی کہتا ہوں اپنی ہر ڈیلی کرپٹو مارکٹ انالیسس کی ویڈیو میں تو دوستو یہ اہم چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بھی پمپ کرتے کوئن سے اس طرح سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو کہ آپ نے جی ایم ٹی میں انٹری کیسے لینی ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں تو آج کا ہمیں اس کا لو ہائی دونوں دیکھنے کو مل رہا ہے آج اس نے ابھی لاسٹ بارہ گھنٹوں میں اس نے فورٹی سیون سنٹ کا لو لگایا ہے اور سیونٹی ون پوائنٹ سیونٹی ون تھری ون کا اس نے ہائی لگایا ہے تقریباً اکتر سنٹ کا سیونٹی ون سنٹ کا اس نے ہائی لگا دیا ہے تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے انٹری کیسے لینی ہے ہمارے پاس تین فگر ہیں فورٹی سیونٹ سنٹ سکسٹی سیونٹ سنٹ جو چل رہی ہے اور سیونٹی ون جو اس کا آپ تک کا ہائی ہے تو دوستو ان تینوں فگر میں سے ایک فگر تو آپ کو چننی پڑے گی فورٹی سیونٹ سنٹ کا لینا چاہتے ہیں تو ویڈ کرتے رہیں مجودہ سنٹ میں لینا چاہتے ہیں تو آپ ہو گئے بازیگر آپ نے لے لیا انتدار کیا اور فنکاری لگائی نکل گیا یہ کل کی صبح اٹھتے ہیں تو یہ سی سنٹ پہ پہنچ گیا تو پھر یہ بھی سوچ دنگ کرے گی تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 20 ڈالر 30 ڈالر فالتو پڑے ہیں پمپ ہوتا کوئن آپ سے برداشت بھی نہیں ہو رہا تو آپ اس کو اس کے اسی ریڈ پر بائی کر لیں ابھی آپ کو واضح طور پر 34.65% اس میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ روز ہی ہوا ہوتا ہے لیکن جب رات کے دو بچتے ہیں تو ایک ریفریش آتا ہے تو پچھلا جو گرین سگنل میں جو پلاس آ رہا ہوتا ہے وہ کنورٹ ہو کے بیک سائیڈ پر چلا جاتا ہے تو دوستو ہوفولی میں نے جتنی بھی آپ کو اس وقت ایڈوکیشن دیں گے یہ آپ کے کسی کام آ سکے اور اس کی پرائیس پریڈکشن کو لے کر اگر ہم بات کرتے ہیں تو دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابھی نیکسٹ 3 ڈیز تک یا نیکسٹ 5 ڈیز تک یہ 2 ڈالر تک بھی جا سکتا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں جس طرح میں نے آپ کو الپائن ٹوکن کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ ایک فارمولا 1 کا ٹوکن ہے یہ بوسٹ کرے گا اور اس نے 9 ڈالر تک کا ہائی لگا دیا وہ بات علاق ہے کہ میں نے آپ کو کبھی ایکسپوز نہیں کیا کہ میرا فلانا کوئن ٹوکن کر گیا میرا فلانا کوئن حالانکہ ہم پچھلے ہفتے کی بات کریں تو ہمارے پانچ کوئن نے ٹوکن کیا آئی ایم ایکس نے کیا ٹھیک ہے ایس ٹی ایکس نے کیا ایو ایکس نے کیا سولانا نے کیا اور لاسٹ میں ہم بات کریں تو الپائن ٹوکن نے کیا تو ہاپفولی دوستو آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی سے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کا نہ مات بولیے گا اور ہمارے ٹیلیگرام گروپ کو بھی جوائن کر لیجئے گا نیکس ویڈیو تو اللہ حافظ